بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز کیسے آپ سب امیدے کے خیریت سے ہوں گے مریشہ خان اور آج ہم بنائیں گے متن سٹو کیونکہ بنائیں گی ہم میری سٹائل میں تو چلیں چلتے ہیں ریسپی کی طرف ایک پتیلے میں میں نے ایک کپ تیل ڈال لیا تھا اور فلیم کو بنے کر دیا آن آئل جب ہمارا تھوڑا سا گرم ہو جائے گا تو میں اس کے اندر ڈالوں گی آدھا کلو سلائس کیوی پیاس گوش میں نے لیا ہے ایک کلو جو کہ میں نے بانز کے ساتھ لیا ہے آپ چاہیں تو اس کو بانلیس لے سکتے ہیں بٹن بیسے بھی جلدی کھو جاتا ہے تو آپ کی چوائے سے آپ بانز کے ساتھ لیں یا بغیر بان کی تو پیاس کو ہم تھوڑی دیر نرم کریں گے اس کو تھوڑی دیر پکانا ہے جب یہ تھوڑا سا سوفٹ ہو جائیں گی تو اس کے بعد ہم اس کے اندر ڈالیں گے باقی کی انگیڈینس جو کہ بہت ہی سمپل ہیں اور آپ کو کوئی بھی بیگنر اس کو ایزیلی فالو کر کے مزیدار سی ڈش بنا سکتا ہے جب پیاز ہماری تھوڑی سی سوفٹ ہو جائے گی تو یہ ڈال دیا ہے میں نے پورا ایک پھول لسن کا ثابت لسن رکھا ہے میں نے اور ون ٹی سپون گئے کالی میرچ تین سے چار دارچینکی سٹک ہیں دو بڑی الائچیاں ہیں ہاف ٹی سپون اس کے اندر لانگے ایک تیز پات کا پتہ ڈالوں گی میں اس کے اندر پوٹر ٹی سپون گئے ہلدی پاورڈر ٹو ٹی بل سپون اس کے اندر ڈالوں گی کٹل لال میرچ تمام چیزیں ایزیٹیز ڈال دیجئے گا یہ دیکھیں لسن و پیاز بلکل ثابت ہے لیکن جب یہ گوش جب تک گلے گا یہ تمام چیزیں اچھے سے گھل جائیں گی تو یہ دیکھیں بونز کے ساتھ میں نے مٹن لے لیا ہے ایک کلو گوش ہے میرے پاس اور یہ تمام چیزیں ایزیٹیز ڈال کے میں دو گلاس اس میں ڈالوں گی پانی اگر آپ کے پاس پریشر کوکر رہے ہیں تو آپ اپنی طریقے سے بنائیے گا تو میرے پاس کوکر آویلیبل نہیں ہے تو میں اس کو پتیلے میں بنا رہی ہوں اور دو گلاس میں اس کے اندر ڈال دوں گی پانی اس کو ہم نے اتنا پکانا ہے کہ گوش اچھے سے کوک ہو جائے گل جائے ہمارا گوش یہ دیکھیں میرا پتیلہ چھوٹا پڑھ لائے تو میں پتیلے کو پرانسفر کر لوں گی کسی دوسرے پتیلے میں اس کو کور کر کے آپ کوک کر لیجئے گا گوش گل جانے تک اس کو پکائیے تو دیکھئے چالی سے پینتالیس منٹ تک میں نے اس کو کوک کیا اس کے بعد دیکھا گوش اچھے سے گل گیا ہے میرا تو اس کے اندر میں نے ڈال دیا ہے ایک کپ دہی ان کو اچھے سے میکس کر لیتے ہیں ہم بہت ہی کم انگیڈینز کے ساتھ بہت مزی کی ریسی بھی بنتی ہے آپ اس کو لازمی ٹرائی کیجئے گا اور ون ٹی سپون اس کے اندر گیا ہے سالٹ بھر کے میں نے لیا ہے آپ اپنے چوائش سے لیجئے گا دس پندرہ میں نے ثابت لال مرچے لیئے ہیں دو سے تین ٹیبل سپون ڈالوں گی ثابت دھنیا جس کو میں نے تھوڑا سا کرش کر لیا ہے اور ادرک سلائس بس اس ریسی پی میں اتنے ہی انگیڈینز ہیں تو ان تمام چیزوں کو ڈالنے کے بعد ہم اس کو کر لیتے ہیں میکس اور پانچ مٹ تک ہم اس کو لگائیں گے دم اس کے بعد ہماری ریسیپی ریڈی ہو جائے گی تو دیکھئے پانچ مٹ ہو گئے ہیں اور گریوی کو آپ دیکھ لیجئے کتنے اچھے سے یہ تمام چیزیں کوک ہو گئی ہیں ان کو ہم سرف کر لیتے ہیں کسی پلیٹ میں مزیدار سمٹن سٹو ہمارے پاس ہو گئے تیار امید ہے کہ اس کی ریسیپی آپ کو پسند آئے گی اپنے گھر میں آپ اس کو لازمی ٹرائے کیجئے گا اور اپنا فیڈبیک مجھے تیجئے گا ہمارے ریسیپی کو شیئر کیجئے اپنے فرینڈ اور فیملی میمبرز کے ساتھ ملتے ہیں نیکس کسی مزیدار ریسیپی میں اللہ حافظ